السلام علیکم دیر ویورز ہمارا آج کا ٹوپک ہے ایک جمع سے دوسرے جمع یعنی ایک مباشرت سے دوسری مباشرت کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے یہ ایک سوال ہے جو ایک بھائی نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے ہم بستری کے بعد کتنا وقفہ رکھ سکتا ہوں شریعت اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے تو دیکھئے بھائیوں اور بہنوں اس سلسلے میں شریعت نے کوئی حد قائم نہیں کی ہے بلکہ اس سلسلے میں اوقات مدت اور وقفہ کوئی ضروری نہیں ہے نہ اس میں شریعت نے کوئی حد مقرر کی ہے ہاں صرف ایام ممنوعہ کے علاوہ کبھی بھی دن یا رات میں کسی بھی وقت کسی بھی لمحے جب آپ کا دل چاہے اور بیوی کی طبیعت ٹھیک ہو تو اس سے مباشرت کی جا سکتی ہے البتہ مزاج اور قوت کے اعتبار سے افراد کی نویتیں مختلف ہوتی ہیں اس لیے آپ اپنی اور اپنی اہلیہ کی تندرستی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جب چاہیں مباشرت کر سکتے ہیں اس میں شریعت اور پر کوئی قباحت نہیں ہے صرف ممنوعہ ایام نہیں ہونے چاہیئے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ